اسلام علیکم بنجاب کوکنگ سیکریٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ تھالو مونگرے مطر کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے بہت ہی مزے کے بھی بنتے ہیں اور سیزن بھی ہے تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزے دار سے مونگرے مطر کی سبزی کیسے بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مونگرے ہیں میرے پاس سادہ کلو جسے میں نے کٹ کر لیا ہے اوپر والا اور نیچے والا پارٹ جو ہے میں نے اتار دیا ہے بہت زیادہ انہیں ٹائم لگتا ہے تو اسی لئے میں نے پہلے اتار دیا کٹنگ کر لیا تھوڑا سمیں رکھے ہیں آپ لوگ کا دکھانے کے لیے اس طرح سے ہم نے نیچے والا اور اوپر والا پارٹ جو ہے وہ سپرٹ کر دینا ہے اور دو سے تین ہی سمیں سے کر لینا ہے جتنا مونگرہ جو ہے وہ بڑا ہو تین میں کر لیں ہیں دو میں ڈوائٹ کر لیں کچھ لوگ بڑے بڑے بھی رہنے دیتے ہیں ایک پہ رہنے دیتے ہیں جیسے آپ لوگ لائک کریں تو اسی شیف میں ہم لوگ اسے کٹ کر لیں گے کچھ جو ہوتے ہیں وہ سونگرے ٹائپ بھی ہوتے ہیں سونگرے بولتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کی تو ایسے کٹھے کر کے مٹھی سی بنا کے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں چھوڑی کے ساتھ تو اس طرح سے ہم نے اسے کٹنگ کر لیں گے کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے مونگرے بناتے وقت کہ ہمارے مونگرے جو ہے وہ کڑوے بنتے ہیں کسیلے بنتے ہیں تو آپ لوگ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کے مونگرے کیوں کڑوے بنتے ہیں کیوں کسیلے بنتے ہیں کونسی مسٹیک جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ سارے میں نے کٹنگ کر لیا ہے مونگرے جو ہے پہلے ہی ہم نے واش کر لینے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے واش نہیں کرنے توڑنے کے بعد واش نہیں کرنے آلو ہے میرے پاس آدھا کلو اسے میں نے اس طرح سے بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر دیا ہے مٹر ہے ایک پیالی میرے پاس تو یہ بھی میں نے چھیل کے نکال لیے ہیں فریش مٹر ہیں مٹر کا منگرے کا کمبینیشن جو ہے بہت اچھا رہتا ہے تو ہاف سے پونہ کپ جو ہے آئل ڈال دیں گے ایک پیاز ہے بڑے سائز کا سلائس میں چوپڈ وہ ایڈ کر دیا ہے اسے ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں لائٹ کولڈن سا پیارا سا کلر آنے تک تاکہ ایک سائیڈ پر جو ہے ہمارا پیاز فرائی ہوتا رہے اور دوسری سائیڈ پر ہم جو ہے وہ مسالہ تیار کر لیں ادرک ہے میرے پاس دو انچ کا ٹکڑا جسے میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے چار سے پانچ ہری میرچی ہیں جسے میں نے کٹ کر کے لیا ہے تاکہ جلدی جو ہے وہ پیس جائیں کوٹنے میں ہمیں مشکل نہ ہو لیسن ہے میرے پاس چار سے پانچ کھانے کے چمچ ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ہے خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے زیرا ایک کھانے کا چمچ میں نے بھر کے لیا ہے نمک نمک ہم اس ٹائم پر ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کرنے سے بہت جلدی جو ہے یہ کونڈی کے اندر جو ہے مسالہ پیس جاتا ہے باریک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے پیس لینا ہے یہ دیکھے پیس گیا ہے تقریباً دو سے تیر من لگے ہیں ہمارے پنجاب میں اسی طرح سے یالو مونگے مٹر کی سبزی ان کے زیادہ تر سبزیاں موسلی جو ہے اس طرح بنائی جاتی ہیں آپ لوگ نے کبھی اس ریسپی سے یا اس طریقے سے سبزی بنائی ہے نیچے آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کون کون نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اپنے گھر میں سبزی بناتا ہے تو یہ نکال لیں گے تو اب چلتے ہیں تڑکے کی طرف پیاز ہمارا تقریباً دن ہو گیا ہے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں یہ بھی کام ہو گیا ہمارا بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا صرف ہلکا سا سوتے کرنا ہے اور اس کے کونر جو ہے ہلکے سے گلابی ہو جائیں تو یہ پیاز جو ہے وہ ڈن ہے تو اس ٹائم پیس کے اندر جو ہم نے مسالہ پیسا تھا وہ سارا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اچھے سے بنائی کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ مونگرے کے اندر بہت زیادہ جو سپائی سے ایڈ کر دیتے ہیں بہت زیادہ مسالے وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں لیکن مونگرے کا جو نیچرلی فلیور ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر ایڈ چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں بہت سادہ سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ بہت ہی مزے کہ یہ مونگرے بن کر اسے تیار ہوتی ہیں ایونکہ میں تو اس کے اندر ٹماتر بھی ایڈ نہیں کر رہی تو ایک کھانے کا چمچ برکے میں نے پانی ڈال دیا ہے لال مرچ کا پاورڈر ساری چیزوں کو ہم نے بون لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے بون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہماری میچیں جو ہے وہ جل نہ جائیں پانی ڈال کے ہم نے پھر سے ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے پیاز اور مسالے کو اچھے سے بون لینا ہے مسالہ ہمارا بن چکا ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میں آلو جو ہے وہ پہلے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ جو میرے پاس مونگ رہے ہیں بہت زیادہ نرم ہیں سوفٹ والے مونگ رہے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس جو مونگ رہے ہونا موٹے ہو یعنی ان کی سکن تھوڑی سخت ہو گلنے والے نہ ہو آپ لوگوں نے پہلے مونگ رہے جو ہے انہیں بون دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آلو اور مٹر ایڈ کرنے ہیں آلو ہمارے بن چکے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی مونگ رہے اور مٹر مٹر جو ہیں وہ بھی بڑے نرم ہیں بہت اچھی جو ہے جلدی کل جائیں گے تو دونوں اس لئے میں نے کٹھے ہی ڈال دیئے ہیں تو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اسے بون دینا ہے میں اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالوں گی کیونکہ مونگ رہے جو ہیں بہت زیادہ نرم ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ہانڈی کے اندر تو ٹیسٹ میں آپ لوگوں خود بتا چل جائے کتنا زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ آتا ہے اسی طرح ساگ ہے پتیلی میں ساگ بنائیں اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے ہانڈی میں بنائیں اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے مٹی تو ویسے ہماری ایک ترڈیشنل جو ہے مٹی کے برطن جو ہے وہ ترڈیشنل چیزیں جو ہے وہ مانی جاتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں اپنی ثقافت کو اپنے کلچر کو لیکن ہمیں اسے بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اس میں صحت ہے شفاہ ہے ہماری نبی پا کی سنت ہے تو میں نے دم پہ رکھ دیا تھا دم پہ میں نے اسے بنایا ہے اندر میں نے تین سے چار دفعہ جو ہے میں نے چیک کر دیا تھا تو مانگری ہمارے ڈن ہو چکے ہیں تقریبا اب اس ٹائم پہ سے چار سے پانچ میٹ کے لیے ہم نے اس کی بنائی کر لی ہے تو کالی میچ کا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون بہت زیادہ نہیں ڈالنا کوئی میں نے اس کے اندر گرم مسالہ نہیں ڈالا کوئی میں نے ٹوماٹر نہیں ڈالا کوئی بہت زیادہ سپائس میں نے ایڈ نہیں کیے آپ لوگ نے ضرور ٹائی کرنا ہے اس ریسپی سے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے بون لیا کالی میچ ڈال کے اب دھنیا ڈال دیں گے تو مانگری ہمارے مزے دار سے بن کر تیار ہیں اسی آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں جا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور نیچے پیارا سا حکیمتی سا اپنا کمنٹ ضرور کیا کرے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور اب اسے سرونگ پلے پر نکال لیں گے تو یہ لیں جنام مزددار سے مارے مونگرے جو ہے اوبن کا تیار ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہے بنجاب کوکنگ سیکریٹ اور دعا کریں اپنے لیے میرے لیے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ